اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب امیدیں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دیں خوش آباد رکھیں آمین سم آمین آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی بنا رہی ہوں اچار گو جو کہ بہت مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے اور جھٹ پٹ بناوں گی اور چلی آئیے ریسپی کی طرف آتے ہیں میں نے چکن کو اچھے سے واش کر کے اور اس میں آئیل ڈالکے سے چڑھا دیا تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑ دی یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا چکن نے یہ دیکھیں اب اس کے بعد اس میں ادرک لسن پیاز گرینڈ کر لی میں نے اس میں یہ دیکھیں پیسنے کے بعد اس میں شامل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بس اس سے اچھے سے اب اس میں پکاؤں گی میں گھر کے مسالوں سے بھی بناتی ہوں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتاؤں گی اچار گوش کے مسالہ ہم کس طرح تیار کرتے ہیں تو یہ گھر میں لوں گی آج میں لے رہی ہوں شان کا اچار گوش شان کا لے لیجیے یا نیشنل کا لے لیجیے آپ تو بس اسے اس میں اسی کے پانی میں اسے پکاؤں گی ادرک لسن پیاز اور پھر اس میں کشمیری لال مرچ اور تھوڑا چھ میں نے ہلدی لیے گرم مسالہ پیساوہ لیا ہے اور سوکھا دھنیا پیساوہ ہی اس میں شامل کر دوں گی کشمیری لال مرچ کلر بہت پیارا آتا ہے تو یہ دیکھئے میں اب اسے کٹ کروں گی اور اس کا پورا ساشا اس میں شامل کروں گی اور اسے اچھے سے چمچہ چلائیں گے آپ اس میں ٹیماتر بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اور دہی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں دہی جب ہی اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر دہی ڈال کے سے بھونوں گی یہ دیکھئے بہت ہی پیاری خوشب آنا شروع ہو گئی اس کے مسالے کی اچار گوش کے نیشنل کا بھی اچھا ہوتا ہے آپ شان کا بھی لے لیجیے دونوں میں سے ایک کا لے لیجیے بہت مزے کا بلتا ہے اس کی ریسپیز شان یا نیشنل کی یہ دیکھتے ہیں میں نے سوڑی در بند کر دیا تھا تاکہ ہماری چکن گل جائے اور یہ دہیس میں شامل کروں گی اور اس کے اور اچھے ٹیس کے لیے اس میں ایک لیمن شامل کروں گے یہ دیکھتے ہیں اس کا پانی خوشب ہو جائے پھر اس اچھے سے بھونیں گے اور آپ کے پیارے پیارے کمائنس پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو اس طرح سپورٹ کیجئے آپ کی بڑی مہربانی اور اگر آپ پہلی دفعہ میری چینل پہ آئیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں بتائیے آپ کو بہتا ہے کڑھائی کیسی لگی ٹرائی کیجئے گا میرے میٹھنڈ سے بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جھٹ پٹ جلدی سے ریڈی ہو جائے گی ابھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گھر کے مسالوں سے بناتے ہیں وہ بتاؤں گی آزرہ جلدی تھی اس لئے میں نے چلے میں بناتی ہوں اور اپنے فینس کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں یہ میں نے ہری میچے ڈالنے کیلئے بنا رہی ہوں اس میں مسالہ اچار کا بھر کے بھی بناتے ہیں ہری میچے اور آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ ڈیکرویٹ کرنے کے لئے ڈالوں گے ہری میچے بس اب یہ ہمارا بھنائی پہ آگ گیا اچار گوش یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا سویا ڈالوں گی ٹیس کے لئے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالتے ہیں میں پس اب یہ چلی سونز ڈالوں گی سرکہ بھیری بن لیں گے بہت پیارا زائکہ آتا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آریے اس میں سے اچار گوش ہمارا بہت پیاری خوشبو آریے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں کسابا گرم مسالہ ڈالا ہے اس سے بہت پیارا زائطہ آتا ہے گرم مسالہ سے اندر بھی ڈالا ہے جب ہم پکا رہے تھے اور اوپر بھی ڈالتے ہیں ٹیس کے لئے ایک لیمن ڈالا ہے دہی ڈالا ہے ہم نے تماتر بلکل یوز نہیں کرے آپ ڈال سکتے ہیں تماتر تماتر آپ ڈینڈ کر کے ڈالیں گے پیس کر تو آپ دہی نہیں ڈالنا اگر دہی ڈالیں تو تماتر نہیں ڈالیں بس اسے ہلکی آنچ پہ کر دوں گی بھوننے کے بعد تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ نکلے گا یہ دیکھیں جناب وہ ہوتی مزے کی بنائے ہمارا اچار گوش آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے میتھڑ سے بس اب ہمیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمائے رہے آپ اس میں کوئلے کا سموک بھی کر سکتے ہیں آج میرا بھون نہیں تھا اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں میں ان کا ہر وقت کرتے ہیں چلیں آج ویسے صحیح بس اب اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ہمارا اچار گوش ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو بھنا بھنا سا بنایا ہے اچار گوش بھنا ہی اچھا لگتا ہے تو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کا کیسا بنا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ بھنا ڈیگی 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 موسیقی